اسلام علیکم دوستو دوستو پیسہ کھمانے کے لیے وہ بھی آن لائن آپ کا بھائی ہمیشہ کبھی بھی آپ لوگوں کو ہارڈ ورک ڈانکی ورک نہیں بتاتا ہمیشہ آپ لوگوں کو سمارٹ ورک بتاتا ہے اور آج کے جو میں کام آپ لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں جس میں آپ لوگوں نے گھر بیٹھے آن لائن ارننگ کرنی ہے نہایت نہایت آسان اور سمارٹ طریقہ ہے اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے انسان کو اپنی کریٹیوٹی اس کے اندر ایڈ کرنی چاہیے تو میں آپ لوگوں کو جو پروسیس بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس میں ایک نئی دو نئی تین طریقوں سے آپ لوگوں نے ارننگ کرنی ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے نہایت سمارٹ طریقہ ہے اور یہاں سے لوگ ہزاروں ہزاروں ڈالرز میں یہاں سے ارننگ کر رہے ہیں تو سارا پروسیس آپ لوگوں کو سٹیپ بی سٹیپ سمجھاؤں گا آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنا کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا موبائل اس کے اوپر دو ویب سائٹیں اوپن کر کے رکھ لینی ہے ٹھیک ہے فائیور بھی میں آپ لوگوں کو اس میں اوپن کرواؤں گا لیکن آپ لوگوں نے فائیور دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے اکاؤنٹ تک نہیں بنانا کچھ بھی نہیں کرنا آپ لوگوں نے صرف دیکھنے کے لیے فیلحال وہ سامنے کھول کے رکھ لیں باقی پروسیس میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے ایک آپ اپنے سامنے فائیور اوپن کر کے رکھ لیں ایک آپ اپنے سامنے گوگل اوپن کر کے رکھ لیں جی دوستو تو یہاں پہ آپ لوگوں نے فائیور اوپن کر لینا ہے فائیور کے اوپر یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھنے کے تین چار ریزلٹ آپ لوگوں نے نکال کے اپنے پاس رکھ لینا ہے ٹھیک ہے پہلا ریزلٹ ہے یوٹیوب تھامنیل ڈیزائن کا ٹھیک ہے یہ ریزلٹ آپ لوگوں نے اپنے سامنے نکال کے رکھ لینا ہے سرچ کر کے رکھ لینا ہے دوسرا یہاں پہ ہے ویب سائٹ ایسیو کا یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نکال کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے تیسرا ہے یہاں پہ یوٹیوب چینل مینجمنٹ کا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے ریزلٹ یہاں پہ نکال کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے چوتھا یہاں پہ ہے گوگل گوگل آپ لوگوں نے یہاں پہ اوپن کر کے رکھ لینا ہے جی تو آپ لوگوں نے دونوں اوپن کر لیے اب میں آپ لوگوں کو ایک سٹریٹیجی سمجھانے کے لیے جا رہا ہوں اس سٹریٹیجی کو آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کی ون ٹائم ایک بار تھوڑی بہت محنت ہوگی اس کے اوپر اتنی بھی کوئی خاص کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف مطلب کہ کوپی پیس بھی کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا عقل کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے وہ ذرا سکھتے ہیں پھر آگے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو یہاں پہ آکے اگر آپ لوگ for example دوستو لکھتے ہیں need thumbnail thumbnail designer ٹھیک ہے thumbnail designer تو یہاں پہ آپ لوگ جب سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو سب سے اوپر آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے add نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کسی بھی ویب سائٹ کا add ہے یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ بھی سب سے اوپر آپ لوگوں کو add نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جا کے کوئی بھی کام سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ اگر اس کو آپ لوگ نکالتے ہیں تو یہاں پہ ہم کچھ اور لکھ کے دیکھ لیتے ہیں need website SEO expert ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو سب سے اوپر کیا نظر آ رہا ہے add نظر آ رہا ہے پھر یہاں پہ add نظر آ رہا ہے پھر یہاں پہ add نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر for example اس کو ہم open کرتے ہیں اس کو ہم open کرتے ہیں اور جو top پہ آیا ہے اس کو ہم open کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ راولپنڈی یہ پاکستان کا کوئی بندہ ہے جو اس طرح کا مطلب کے add جو چلا کے بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ پاکستان کی کوئی بندہ ہے جس نے یہ راولپنڈی سے دیکھیں یہ add چلا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ باقی بھی دیکھ سکتے ہیں تو سقریباً ساروں نے یہاں پہ adds ہی چلائے ہوئے ہیں تو یہاں پہ یہ adds ایک لیں adds کے اندر یہاں پہ آپ لوگوں کو تقریباً details مل جاتی ہے اور دیکھ لیں کہ article کیسے لکھے ہوئے ہیں articles کا بھی idea لگا لیں اور یہاں پہ ان کے topics کا ان کے title کا ان کے descriptions کا ان کے یہ جو tags ہیں ان کا بھی یہاں سے آپ لوگ idea لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ google کے اوپر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں یہاں دکھاتا ہوں یہاں پہ اور پھر اس کا سارا process بھی میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو جانوں اب یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک scene کرنا ہے scene کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں جو blogging کا course آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں یا میں نہیں کروا رہا آپ لوگ خود کہیں سے سیکھ رہے ہیں جہاں مرضی سے سیکھ رہے ہیں blogger پہ سیکھ رہے ہیں wordpress پہ سیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی کچھ بھی سیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت ہی بڑا source of traffic جو ہوتا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو already بھی بتایا ہوا ہے وہ کیا source of traffic ہے کہ آپ لوگ facebook کے ads چلا سکتے ہیں پچاس روپے کا ایڈ چلاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو روپے کی earning ہوگی پانچ سو کا ایڈ چلاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہزار پانچ سو کی earning ہوگی اگر آپ کا بلاغ جو ہے آپ کا جو مطلب کے ویب سائٹ ہے وہ monetize ہے تو ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ article لکھ کے facebook کے اوپر ڈالتے ہیں facebook کے ads چلاتے ہیں اور اس کے اوپر سے آپ لوگ زیادہ ساری traffic لے کے پچاس روپے لگا کے سو ڈیڑھ سو کمال لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے strategy تھوڑی سی different کرنی ہے try کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ try آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کی پڑے گی مزے کی کیسے پڑے گی آپ لوگوں نے کیا scene کرنا ہے آپ لوگوں نے simply میری جان یہ scene کرنا ہے کہ اپنا blogger کے اوپر یا اپنے wordpress کے اوپر جو آپ لوگوں نے website بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے 8-10 ایسے آپ لوگوں نے content لکھنے ہیں ایسے آپ لوگوں نے articles لکھنے ہیں booster ڈالنی ہیں جو service providing کے حوالے سے ہوں مطلب thumbnail بنانے والے کی service ٹھیک ہے channel کی SEO کرنے والے کی service channel کی monetization کروانے والے کی service جو مرضی service دینا چاہے دے دیں اس کے اوپر ایک articles لکھ لیں articles لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا facebook پہ نہیں google پہ ایڈ چلا دینا ہے ٹھیک ہے وہاں سے جو traffic آئے گی آپ کے website کے اوپر ایڈز ہیں جتنا خرچہ آپ اس کے اوپر ایڈز کے اوپر کریں گے وہ خرچہ آپ کا یہاں سے cover ہو جائے گا آپ کو یہاں سے earning ہو جائے گی لیکن اس کے دوسرے accident کے اندر ہم نے کہاں سے earning کرنی ہے جب آپ لوگ service provide کریں گے آپ لوگوں کے پاس service دینے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ کو کام خود داتا ہو یا جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں کہا تھا کہ کیا کریں fiver open کر کے رکھ لیں اب for example ایک بندہ آ جاتا ہے آپ لوگ کے پاس وہ کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی ویب سائٹ کی seo کروانی ہے ویب سائٹ کی seo کرنی ہے آپ کو نہیں آتی no problem فائیور سے اٹھائیں بندہ فائیور والا جو بندہ ہے آپ سے اگر پانچ ہزار لے رہا ہے آپ آگے کسٹومر سے دس ہزار لیں اس کا کام اس کو پکڑائیں ایسی اکرا کے ادھر رہے دیں ترمیان میں آپ ایزا middle man consider ہوں گے اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے contact کر سکتے ہیں کسی بھی client اور customer کے ساتھ وہ ایسے لیکن اگر آپ لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے اس خپ میں پڑھنا ہی نہیں ہے میں نے یہ فائیور والے رولے میں پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا unique اور بڑا مزی شیئر کرنے والوں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فائیور affiliate پروگرام کے ثروہ آپ لوگوں کو 30% دیتا ہے 30% دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو بھی بندہ فائیور کا affiliate پروگرام جوائن کرتا ہے اب میں ایک بندہ ہوں میں جی ویب سائٹ بنوانا چاہتا ہوں آپ جو ہیں آپ کے پاس فائیور کا affiliate پروگرام ہے آپ affiliate پروگرام کے ثروہ میری گگ کا لنک کا پی کریں گے اور اس بندے کو بھیجیں گے جو ویب سائٹ بنوانا چاہتا ہے وہ بندہ جا کے اس ویب سائٹ بنوائے گا اور اس کا 30% کا commission مجھے ملے گا جس کا affiliate link ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے blog کے اوپر اپنی information نہ دیں اپنا personal phone number وغیرہ کچھ نہ دیں کہ customer آپ سے رابطہ کریں یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں آپ directly وہاں پہ اپنے affiliate program کے through level one seller کی get link دیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 5-10 article اس topic پہ لکھنے ہیں hosting اور domain کی buying کے اوپر ایک name chip کے اوپر لکھتے ایک hostinger کے اوپر لکھتے ایک go daddy کے اوپر لکھتے جس کے اوپر مرضی چاہتے ہیں ایسے platforms جو کے wix.com پہ لکھتے وہ 100 dollar دیتا ہے ایک affiliate کا یہاں اس کے اوپر ایڈ بھی چل رہا یہ دیکھیں یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی ایڈ ہے یہ بھی ایڈ ہے تو یہ پاغل نہیں ہے جنہوں نے یہ ایڈ لگائے ہوئے تو ان کے اوپر اگر اگر ہم کسی کو click کرتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ ایک پورا article لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جس جس کا بھی اس نے یہ دیا ہوا ہے اس کے پیچھے اس کا affiliate link چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہوسٹنگر آپ کو 70% affiliate commission دیتا ہے یہ دیکھ گو ڈیڈی دیکھ لیں بلو ہوسٹ دیکھ لیں ہوسٹ گیٹر دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ وکس وکس تو 100 ڈالر دیتا ہے آپ لوگوں کو ایک مطلب کے affiliate link کے ٹھیک ہے تو یہ انساروں کا دماغ نہیں خراب جو انہوں نے ایڈ چلا دی ہیں یہ ایڈ کیوں چلائے ہوئے ہیں دیکھیں کہ یہاں پہ ان کو traffic کا issue نہیں ہے کہ میں گوگل کے first page پہ کیوں آنگا آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں اور جو ان field کو سمجھتا ہے صرف وہ بندہ جانتا ہے کہ یہ چھوٹا سا A D ایڈ لکھا ہے اس ایڈ کا کیا مطلب ہے ورنہ جو ایک عام user ہوتا ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو top پہ آئے وہ ہی best ہے اور وہ یہیں سے جا کے سر ویسیز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان باتوں کو سمجھیں کہ انہوں نے اس کے اوپر investment کیوں کیا ہے تو یہاں پہ جو میں نے پہلے آپ لوگوں کے خرچہ کیا ہے اپنا اس کے اوپر چلانے کی اوپر اپنا ایڈ چلانے کی اوپر اتنا خرچہ تو یہ یہاں پہ گوگل ایڈ سے کمال لیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ جو اتنے ایڈ چل رہے ہیں یہی سے انہوں نے اپنے ایڈ سے کمیشن کمال لینا ہے تو یہاں لوگوں کو ساروں کو یہاں پہ ایڈ نظر آئیں گے تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جن جتنا خرچہ انہوں نے یہاں پہ ایڈ چلانے میں کیا ہے اتنا تو ان کو ایڈ سے ارننگ ہو گئی جو ان کی ویب سائٹ پر لوگ آتے ہیں وہاں سے ارنگ ہو گئی ٹھیک ہے وہ خرچہ تو ہو گیا برابر اب یہاں پہ جتنے لوگ ان کے ایفلیئیٹ لنک سے جائیں گے وہ ان کی ارننگ ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ اگر آپ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی مجھے کونٹیکٹ نہ کرے میں فائیور سے نئی سرویس لینا چاہتا یہ سردردی میں نہیں لینا چاہتا نو پرابلم یہاں پہ آئیں فائیور ایفلیئیٹ پروگرام کے اندر ٹھیک ہے یہاں پہ فائیور ایفلیئیٹ پروگرام جوائن کریں سیمپل اکاؤنٹ بنانا بہت آسان ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کوئی اس کے اندر ٹائم ویس نہیں کروانا چاہتا آپ لوگ ایفلیٹ ملیں گے اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ سے جاگے کراتا ہے تو ویب سائٹ کے اوپر ٹائفک لانا آپ کا مسئلہ نہیں یہ وہ تو گوگل کا مسئلہ ہے آپ لوگ کو پی کرنے ہم جیب سے پی کریں نہیں جتنے آپ نے پی کھی ہیں اسے زیادہ آپ کو ایڈ سیر ہو جائے گی ٹھیک ہوگیا میری جان تو بڑا ہی یونیک اور سمارٹ طریقہ ہے اس کو آپ لوگ implement کریں اس کے اوپر دیکھیں کیسے کام ہوتا ہے اور جو میرا کورس کر رہے ہیں بلاغ کر رہے ہیں وہ بھی اس ٹاپک کو کور کر سکتے ہیں اس پوائنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر earning کے کتنے زیادہ طریقے ہیں کتنے زیادہ chances ہیں تو hopes ہو ریال کام کے پیچھے جب بھی جائیں گے ریال کام محنت لے گا اور long term ہو گا جگار کے پیچھے میں آپ لوگ کو کبھی recommend نہیں کروں گا ٹھیک ہے اس لئے میری جان ان چیزوں کے اوپر کام کریں ورک کریں یہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات